اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریئر پریکٹیکل کے توسر سے تمام دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو جی آج کا جو ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے جی کٹائی خرد جس کو مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے اور ہم اس کو اپنی زبان میں موکڑی کے نام سے جانتے ہیں اور یہ کٹائی خرد ہے یہ زمین کے اوپر بچھی ہوتی ہے اس کو پہلے سبز رنگ کا پھل لگتا ہے اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں نیلے رنگ کا ایک اس میں نسل ہے اور دوسری جو ہے وہ اس کو سفید رنگ کا جو ہے وہ پھول لگتا ہے اور یہ اس طرح زمین کے اوپر بچھی ہوتی ہے پہلے اس کے جو پھالے ہیں وہ سبز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جب پک جاتے ہیں تو یہ ییلو کلر میں آ جاتے ہیں تو اس کے پتوں اور اس کے شاہوں کے اوپر جو ہے وہ کانٹے ہوتے ہیں تو یہ جی بڑی اکسیری بوٹی ہے تو اس میں آپ کا پارا کشتہ ہوتا ہے اس میں آپ کا جو ہے نا وہ اپنا جو نکرہ ہے وہ جازے بسم آپ کشتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں اس کے پانی سے آپ کی گندک بہت اکسیری بنتی ہے تو اس کے پھل سے جو ہے نا وہ آپ کا شورہ جو ہے وہ قائم و نار اس طرح کا بنتا ہے کہ جس میں سنبل فار جو پکتا ہے وہ تانبے کو سفید کرتا ہے تو اس کے علاوہ اس جو بوٹی ہے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں یہ خوراکی بھی بہت اعلیٰ قسم کے کام سر انجام دیتی ہے تو آج میری یہ نظر سے گزری اور میں انشاءاللہ اس میں کشتہ تانبہ کر کے اور اس میں کشتہ پارا اور نکرہ جو ہے وہ جازے بسمہ بنا کے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کی یہ جو ویڈیو تھی یہ بس ایک چھوٹی سی جانکاری تھی کہ یہ ایک اکسیری بوٹی ہے اور جو دوست اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا نمک بنا کے اس سے شورے کو تیل بھی کیا جاتا ہے اور اس سے اور بھی کافی سارے جو اکسیری کامیں وہ لیے جا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں جی اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب و کامران کرے آمین سم آمین